اس وقت میں ساتھ موجود ہیں آفیز نومان صاحب توقل پروپرٹیز اور یہاں پر جو ایونٹ چل رہا ہے اید گالہ رومی بلڈرز اور ڈیویلپرز نے ایک اچھی لاؤنچنگ ایک اچھا اید گالہ رکھا اس حوالے سے معلوم کروں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے سر الحمدللہ اچھے سر کیا کہیں گے آج جو یہاں پر لوگوں کا حجوم ہے انجوائی کر رہے ہیں بوکنگ ایک طرف چل رہی ہے سنگنگ چل رہی ہے لوگ انجوائی کر رہے ہیں رومی کا یہ اقدام کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت سرپرائز ہے کرانچی شہر کے اندر اس وقت رومی سٹی جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں رومی بلڈرز اور ڈیویلپرز سب سے پہلے اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے موٹروے ایم نائن اس وقت فیوچر ہب ہے کرانچی کا جتنے بھی موسٹ پوپیولر پروجیکٹس آ رہے ہیں بلڈرز کے اس وقت ایم نائن پر آ رہے ہیں اور ملیر کا جو لنک روڈ بن رہا ہے اس کے بعد اس روڈ کے اہمیت بہت بڑھ جائے گی اور میں لوگوں کا جو جوش و خروش بکنگز میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا خیال ہے کہ ماضی میں اسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ عید گالا میں اس قدر پبلک آئے اور اتنا بڑا پارٹیسپیٹ کرے اور مجھے جو فیڈبیک ملا ہے یہ بہت اچھا ملا ہے کہ بہت میکسیمم یونٹس آج بک ہوئے ہیں یہاں پر اچھا سر دی میمن ٹی وی کے لیے کچھ کہنا چاہیں گیا میمن کمیونٹی پاکستان کے ایک بزنس کمیونٹی کے طور پر پہ پہچانی جاتی ہے اور پاکستان جب بنا میمن نے جب مائیگریشن کی اس وقت بھی سیون ہنڈرڈ فیملیز میمنز یہاں رہتی تھی اور سر آدم جی ایک ایسے میمن تھے جنہوں نے قید اعظہ محمد علی جنا کو بلینک چیک دیا اور آج میمن کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر بزنس کے اندر اور میکسیمم ٹیکس پیر لوگ ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ میمن ہونا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے بزنس کمیونٹی میں اور میمن ٹی وی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو بزنس کمیونٹی کو اور ویل فیر کے بہت سارے شعبوں کو اجاگر کر رہا ہے شکریہ